اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ لیسن نمبر 26 آج کی آیت سورة البقرہ کی آیت نمبر 19 اوکا صیب من السمائی فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حضر الموت واللہم محیط بالکافرین یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں مارے کڑاکے کے موت کے ڈر سے اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے اور یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے کبھی سچ کو یہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور کبھی شک میں بڑھ جاتے ہیں تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کیسی ہے سوئیب کے معنی میہ اور بارش کے ہیں بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور معنی بارشی کے ہیں جو اندھیرے میں برسے دورماد سے مراد شک اور کفر اور نفاق ہے اور راد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل ہلا دیتی ہے یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت در خوف گھبراہت اور پریشانی رہتی ہے جیسے سور منافقون کی آیت نمبر فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبونا کل سیحتن علیہم یعنی ہر آواز کو وہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں یعنی ہر چھوٹی سی آواز سے بھی وہ خوف کھاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان پہ ہی کوئی حملہ آور ہونے والا ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاکا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً وہ اس میں سمٹ کر خوش جائیں گے بجلی سے مثال دی ہے تو اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال دیتے ہیں لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا اب ہوتا کیا ہے کہ ایمان جب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا ضروری ہے لیکن جب یہ احکامات آتے ہیں تو یہ لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے اور اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں یا وہ چیز ان کے لیے موت کے جیسی ہوتی ہے جیسے موت کا خوف انسان پہ آتا ہے اس طرح سے ان کے اوپر خوف اور ڈر لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم یہ حکم اللہ تعالیٰ کا کیسے مان لیں کیسے ہم یہ کام کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے حکم دیا ہے تو وہ اسی طرح اس سے ڈرنے لگتے ہیں بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس وقت اور سختی کا اظہار ہے اور ان منافقین کی بنائی کی کمزوری اور ان کا ضعف ایمان ہے یعنی ایمان کے اندر جو کمزوری ہے ان کی وہ ظاہر کرتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیات ان منافقوں کی قلعی کھول دیتی ہے قلعی کھول دینا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایکچول سیلف سامنے آ جاتا ہے اصل چیز ظاہر ہو جاتی ہے اور ان کے چھپے ہوئے ایوب سارے سامنے آ جاتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گے کر دیں گے یعنی کہ قرآن کے آیات کا نور ہے جو روشنی ہے اس سے وہ مبہوت یعنی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور ایک خوف کے اندر چلے جاتے ہیں جب ان پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ایمان جب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل کے ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں چلتے ہیں اسلام پر لیکن پھر بھی جہاں شک و شبہ آیا دل میں قدورت اور ظلمت پھر آ گئی یعنی دل کے اندر وہ شک ان کو وہیں ٹھہرا دیتا ہے اور وہ اسلام میں کئی آگے نہیں بڑھتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملتا ہے تو دل میں قدر ایمان پر اتمنان پیدا ہوتا ہے اور ذرا سا یہ آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یعنی کوئی مشکل پڑی ازمائش پڑی پریشانی پڑی تو یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں جیسے ارشاد باری طالع ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر بھلائی ملی تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر برائی پہنچی تو اسی وقت پھر گئے اب یہ کونسی آیت ہے یہ آیت نمبر ہے صورت الحج کی آیت نمبر 11 اور اس میں ہمیں کلیرلی یہ بالکل جو ایٹیٹوڈ ہے منافقین کا یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جب حالات سازگار ہوئے تو اس میں تو چلنے لگے اور اچھائی مل رہی ہے تو اس کے اندر وہ خوب اسلام کے اندر داخل نظر آتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی کوئی مشکل پریشانی آئی اور ازمائی شائی ٹیسٹ آیا وہاں پہ کھڑے ہو کے رک گئے ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اندھیرے میں تھیر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے اور بھی بہت سے مفسرین کا یہی قول ہے اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے روزہ قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا تو بعض لوگوں کو کئی کئی میلوں تک کا نور مل جائے گا دور دور تک ان کا جو ہے راستہ روشن ہو جائے گا بعض کو اس سے بھی زیادہ کسی کو اس سے کم یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہوا کبھی اندھیرہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے اور گھوپ اندھیرہ ہو جائے گا اور یہ نور جو ہے کبھی بچ جائے گا کبھی جلے گا اور بعض بدنصیب وہ ہوں گے کہ ان کا نور بلکل ختم ہو جائے گا اور کمپلیٹ ڈارکنس میں روح رہ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض مومنوں کو مدینہ سے لے کر ادن تک نور ملے گا بعض کو اس سے کم یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوتی ہوگی حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ان کی عمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو خجور کے درخت کے برابر کسی کو قد آدم کے برابر کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو کبھی بجھ جائے اور کبھی روشن ہو جائے بعض لوگوں کو نور پہاڑ کے برابر نور ملے گا اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہیں نور ملے گا ان کی عمال کے مطابق جس کی روشنی وہ پل سرات سے گزریں گے آپ کو معلوم ہے سب کو کہ پل سرات پہ جو ہے وہ گھوپ اندھیرہ ہوگا اور ان کا جو نور ہے وہ روشن کرے گا لوگوں کا جو نور ہے وہ راستہ روشن کرے گا اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ جو پل سرات جو کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور چھوری سے زیادہ تیز اس کی دھار ہے اس کے اوپر انسان گھوپ اندھیرے میں کیسے چل پائے گا تو یہ جو منافتین ہیں ان کو وہاں اندھیرے میں کروس کرنا پڑے گا ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب توحید والوں کو قیامت کے دن نور ملے گا جب منافقوں کا نور بچ جائے گا تو موحد در کر کہیں گے ربنا اتمم لنا نورانا واخفر لنا اے اللہ تعالی ہمارے نور کو پورا کر دے یہ صورت التحریم کی ہے آیت نمبر ایٹ اور اللہ تعالی ہم سب سے یہ دعا کو قبول کر لیں ربنا اتمم لنا نورانا کہ اللہ تعالی ہمارے نور کو مکمل کر دیں ہمارے لئے ہمیں مکمل نور دیں ہمارے عمال کو ایسا کر دیں کہ ہمارے جو پلسرات ہے وہ دور دور تک روشن ہو جائے اور تاحد نگاہ ہمیں نور ملے ہمیں بہترین عمال کرنے والا بنا دیں اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھڑ دیں ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق نکال دیں جزاک اللہ خیرم کسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین موسیقی